بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقبوضہ کشمیر کے ظلہ پلواما میں چودہ فروری کو ایک کار خودکش جھماکے میں چالیس بھارتی فوجی حلاک ہوئے تھے جیس کا الزام بھارت نے براہ راس پاکستان پر آیت کیا تھا پلواما واقعے کے بعد صورتحال کشیدہ ہوئی اور چھبیس فروری کی رات بھارتی فضائیہ نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جیس پر پاک فضائیہ کی بروقت جوابی کاروائی پر بھارتی تیارے بالا کوٹ کے قریب نصب ہتیار پھینکتے ہوئے بھاگ نکلے تھے لیکن بھارت نے ڈڈھائی کا مظاہرہ کرنے کی ہر حد پار کر لی ہے چھے ماہ گزرنے کے بعد بھارت اب بھی اپنی ناکامی کو کامیاب بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے بھارتی آرمی چیف جرنل بیپر راوت کا کہنا ہے کہ چھبیس فروری کو بھارت فضائیہ نے ایک فضائی حملے میں بالا کوٹ سے جیش محمد کا خاتمت کر دیا تھا لیکن اب یہ پھر سے فعال ہو رہا ہے جنائی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے فضائی حملے میں بالا کوٹ شدید متاثر ہوا تھا اس حملے میں بالا کوٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا بھارتی آرمی چیف جرنل بیپر راوت نے بڑک مارچ ہوئے کہا ہے کہ اب بھی پانچ سو دہشت گرد بھارت میں داخل ہونے کے منتظر ہیں بھارتی آرمی چیف نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو ہمارے علاقے میں دھکیلنے کے لیے سیریز فائل کی خلاف ورزی کرتا ہے ہم جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے نمٹنا جانتے ہیں ہماری فوج جانتی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن میں رکھنا ہے اور کس طرح کاروائی کرنی ہے ہم کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کو ناکام بنانے کے لیے چوکاس ہیں جرنل بیپر راوت سے سوال کیا گیا کہ بھارت اس صورتحال میں ایک اور سرجیکل سٹائیک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس کا جواب دیتے ہوئے بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم ایک ہی کاروائی کو دوبارہ کیوں دہر آئے کیوں نہ اس سے آگے بڑھیں اور وہ صرف اندازہ لگاتے رہیں تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال آئے میچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ